ایک زمین ہے یہ جیلم کا زمین یہ فیلان علاقہ اقبال ٹاؤن یہ دینہ یہ فیلان یہ فیلان دور علاقہ ہے یہاں پر ذکر ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے یہ زمین بنجر زمین اور زمینوں پر فقر کرتا ہے دیکھو اللہ کا کرم ہے میرے اوپر میرے اوپر ذاکرین بیٹھتا ہے زمین خوش ہوتا ہے تحت سرات تک اور زمینوں پر فقر کرتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں لیکن زمین روتا بھی میں وہ کس وقت نہاق خون در جائے زمین روتا ہے کس وقت اس کے اوپر کیا ہو جائے اس کے اوپر زانی کا غسر کا پانی گر جائے زمین روتا ہے اس وقت فجر کے بعد بندہ اس کے اوپر سو جائے لیکن خوش کس وقت جس وقت اللہ کی ذاکرین اس پر ذکر کرتا اِنَّ الْجَبَلَ الْجَبَلِ ایک پہاڑ دوسری پہاڑ کا نام لیتے پہاڑوں کا اپس میں نام ہوتے ہے تو الحیوان میں ہے اے پہاڑ آپ کے اوپر کوئی زاکر گزرا آپ کے اوپر کوئی عابد گزرا آپ کے اوپر فیلان گزرا وہ جواب دیکھا ہاں ہاں آج میرے سامنے ایک بندہ گزر گیا اور اس کے ہاتھوں میں تذبیتا اللہ اللہ کا ذکر کرتا اللہ کو یاد کرتا یہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے لیے وز تم شرع بشارت دیتے کہ تم خوش قسمت ہے آج آپ کے اوپر اللہ کے ایک ولی ایک نیک شخص گزر گیا کہ صرف زاکر گزر جائے دیکھو عالم گزر جائے زاکر گزر جائے نیک شخص گزر جائے قبرستان چاریس دن کے لیے قبرستان سے عذاب اٹھا دیا جائے گا یہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اذا ذکر لہ فی حجرت و شجرت الہ یوم القیام دے تشہدوکم لکم ہر پتر ہر طرح قیامت والا دن آپ کی اوپر گواہ بن جائے گا یا اللہ میں گواہی دیتو آپ کا ذکر کرتا تھا میرے اوپر اس نے نماز پڑھ زمین علماء اکناہ فرماتے فرضی در پڑھو سنتی در پڑھو نوافیل در پڑھو فیلان جگہ جگہ پڑھو تاکہ وہ ہر زمین قیامت کے دن آپ کی اوپر گواہی بنا دیں حدیث مبارک ہے دو چیز روزہ اور قرآن قیامت والا دن شفی بن جائے گا قرآن کہے یا ربہ صبح اور شام اس نے مجھے پڑھا آرام کے لئے نہیں چھوڑا مجھے پڑھتا پڑھتا یا اللہ میرے حق میں اس کے گواہی کو قبول فرما دیں روزہ کہتا یا اللہ خواہشات نفسانی بی بی کی خواہشات سے کانی پینی اور مشروبات سے ہم نے آپ کو روکی رکھا یا اللہ میرے حق میں اس کے گواہی کو قبول فرما دیں شفایت کو خود اللہ دونوں کے شفایت قبول کر کے بندے کو جنت میں داخل فرمائے یہ اللہ کا ذکر اللہ کا عبادت ایسی کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ انبکم بخیر بخیارکم قالو بلائے یا رسول اللہ بہترین بندی کے بارے میں میں نہ بتاؤ تم میں سے بہتر انسان کون ہے بہتر انسان ہم چاہتے ہیں یا فیلان بابا جی بہت اچھا ہے فیلان صوفی ساب اچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان دکھاتا ہے اللہ انبکم بخیارکم بہتر بندی کے بارے میں نہ بتاؤ قالو بلائے یا رسول اللہ فرما دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہو اللہ کا ذاکر تم میں سے وہی انسان بہتر ہے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابی حور رضی اللہ تعالیٰ حدیث قدسے یا ابن آدم انکا ذکرتنی شکرتنی و ازانا سیتنی کفرتنی کہ انسان اگر تم نے مجھے یاد کر دیا تو آپ نے میرا شکر ادا کر دیا اللہ کو یاد کر شکر ادا اور شکر کیا لئن شکرتم لأزیدنکم اللہ کا شکر کرو گے اللہ اس کو زیادہ کرے اللہ کا شکر اللہ کا ذکر کرو گے اللہ کی ذکر میں برکت عطا فرمائے گا اگر اللہ کو بلاؤ گے کفرتنی انکار کر دیا مجھ سے اللہ فرما دیتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ننانوے ریجسل قیامت والے دیرے بندی کے لئے بچائے جائے گا اس طرح اس طرح اور وہ ریجسٹر کیا ہوگا تاہدی نگاہ وسی ہوگا جتنا اس کا آنکھ ہیں ننانوے ریجسٹر اور وہ کیا خالی 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 ایک نیک عمل نہیں ہوگا اس کا ایک عمل نہیں کیا ہو پورے عمر میں لیکن جس وقت اس کے لئے عمال تو لجائے گا ان کے عمال کے پلہ بھی کچھ نہیں ہوگا اس وقت شایف یوم النشور رحمد مجتبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا حمد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بغل کی جیب سے ایک روکانے کارے گا ایک کاغذ ہوگا اس کے نعمہ اعمال میں ڈالے گا جس وقت وہ ڈالے گا اس کا نیک عمل کا پلڑہ باری ہو جائے گا وزنی ہو جائے گا اللہ اس بندے کو جندت میں داخل بندہ عرض کرے گا یا رب رسول اللہ عمل میرا نہیں کیا کوئی میرا عمل نے میرے اوپر فتوہ اپنے جان کی اوپر یہ فیصلہ کیا کہ اللہ مجھے جہنم میں گا لے میرا کون سا عمل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے گا زندگی میں ایک بار پورے عمر میں ایک بار آپ نے میرے اوپر درود پڑھا تھا وہ درود فرشتوں نے میرے سامنے لائے فیلان میرے فیلان نے درود پڑھا حضور فرماتا ہے کہ موید جی خیال تھا کہ یہ درود قیامت والا دن اس بندے کے لئے شفایات کا ذریعہ بن جائے رہا ہے اللہ وہ میں نے رکھا ایک بار زندگی میں درود پڑھا تھا اللہ نے اس کو معاف فرما دیا سبحان اللہ دیکھو